بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بتا دوں کہ میں اس کے ثبوت دکھاؤں گا آپ کو اور آپ خود بھی ثبوت کو گوگل پر سرچ کر سکیں گے اور یہ بھی ساتھ میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کو ہم نے ہینڈل کیسے کرنا ہے اس کو کانٹرول کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ گوگل پر جائیں اور وہاں پر لکھیں کہ پریزنٹ خلیفہ آف اسلام جب آپ یہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ سب کچھ آ جائے گا آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کھڑے ہیں بیٹے ہیں تو وہاں پر آپ بیٹھ کر یہ سرچ کریں اپنے موبائل پر اپنے لیپ ٹوپ پر اپنے کمپیوٹر پر کسی بھی جگہ پر گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا پیچ کھل جائے گا جس کے ٹاپ پر مرزا مسرور احمد کی تصویر اس کا نام لکھا ہوا ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ خلیفہ ہے اور یہ کب سے خلیفہ ہے لکھا ہوا ہے ساتھ کے سن دوہزار تین بائیس اپریل سے لے کے موجودہ یعنی اب تک یہ مسلمانوں کا اسلام کا خلیفہ ہے اور یہ اصل میں آپ سب کو پتا ہی ہوگ اگر یہ مرزائیوں کا ہیڈ ہے ان کا امام ہے یہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ صحابی کہتے ہیں کبھی امام کہتے ہیں کبھی ہم مجدد کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہمیں اس سے کوئی دینا دینا نہیں ہے ان کا اسلام سے آئینی طور پر اور مذہبی طور پر کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ دیکھیں کتنی بڑی چال ہے ان لوگوں کی کیونکہ آج کل جو جنگیں لڑی جا رہی ہے وہ زیادہ تر ٹیکنالوجی سے لڑی جا رہی ہے تو اب میں آپ کو طریقہ میں بتاؤں گا کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کو گوگل سے کیسے غائب کرنا ہے اس میں آپ سب لوگوں کا ساتھ چاہیے یہ نہیں کہ میں اکیلا یا دس لوگ اور کریں گے تو یہ معاملہ نمٹ جائے گا یہ معاملہ بالکل بھی عام معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہے یہ ہمارے اسلام کا ہمارے مذہب کا ہمارے دین کا معاملہ اس کو تھوڑا ساپ لوگوں نے سیریس لینا ہے کیسے ہینڈل کرنا ہے اسی پیج پر آپ دیکھیں بالکل آپ کے رائٹ سائٹ پر اگر آپ موب استعمال کر رہے ہیں یا کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں تو لکھا ہوا ہے فیڈ بیک جس کو میں نے ریڈ سرکل کے ساتھ آپ کو دکھایا ہوا ہے بالکل نیچے آپ دیکھیں گے رائٹ سیٹ پہ ویو فیڈ بیک فیڈ بیک پر اگر آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد ایک پیج کھل جائے گا آپ کے سامنے جس میں چھے آپشنز ہوں گی ایک آپشن ہوگی this is helpful I don't like this this is a hateful this is vulgar this is harmful اور اس کے بعد آخری ہوگی this is misleading اور inaccurate اس آپشن پر آپ نے click کرنا ہے اور click کر کے آپ نے send کر دینا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ misleading ہے یہ جھوٹی جالی اور غلط خبر ہے یہ کوئی جو ہے اسلام سے متعلق information ہے ہی نہیں یہ کام اب آپ لوگ کر سکتے ہیں میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ یہ جو اس وقت دور چل رہا ہے یہ technology کا دور ہے ایک ملک دوسرے ملک کو اگر نیچے دکھاتا ہے تو وہ technology کے ذریعے دکھاتا ہے اسی طرح اگر میری کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو میں اس کو technology کے ذریعے اس کو بدنام کروں گا اسی طرح اگر دو ملک کے آپس کے اندر کوئی ٹکراؤ ہے دفاعی نظام کو کمزور ثابت کرنا ہے لوگوں کے اندر انتشار پھیلانا ہے تو اس کا طریقہ بھی technology ہی ہے اب کوئی بندوق کے ساتھ مزائل کے ساتھ بموں کے ساتھ ایٹم بم کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑی جائے گی یہ آپ لوگ بات ذہن میں بٹھا لے اور اس کا ایک عملی نمونہ اور بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آج سے پندرہ سال سے پندرہ سال سے پاکستان کے خلاف اسلام کے خلاف پاکستان کی سلامتی اور امن کے خلاف ہندوستان دنیا بر میں ساڑھے ساتھ سو سے زیادہ جالی ویب سائٹس چلاتا رہا اور ساڑھے پانسو ڈومین چلاتا رہا اور یہ تمام کام ایک سو سولہ ممالک میں ہوتا رہا جس کو یورپی یونین کی ڈس انفو لیب نے بے نقاب کیا اور پورے دنیا کے سامنے ثبوت رکھ دیے لیکن ہم پاکستانی ہیں کہ ہم لوگوں نے مجرے دیکھنے ہم لوگوں نے جا کر حقیقت ٹی وی پر اسرائیل کی سادشے دیکھنی ہے جس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا برائے میربانی یہ جھوٹی خبروں سے بچے اور جو سچ ہے جو ثبوت ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے اس کے اوپر عمل کریں پھر سے بتاتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے یہی اس کا حل ہے اس کا حل سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنا دھرنے دینا اپنے ملک کو نقصان پہنچانا اپنی حکومت کو نقصان پہنچانا بلکل نہیں ہے اس کا حل صرف اور صرف یہی ٹیکنالوجی ہے اسی سے آپ فیڈ بیک دیکھر ان کے خلاف جو ہے کمیونٹی کی سٹرائک لگا کر یا ان کو ڈاؤن کر کے ان کو کسی طریقے سے آپ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریپورٹ کرنا تو ریپورٹ کر کے اس ویب سائٹ کو یا اس جو انفرمیشن کو ڈاؤن کر سکتے ہیں اب یہ آپ پر ہے اگر آپ لوگوں نے یہ کر دکھایا تو میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا ثبوت دکھاؤں گا کہ کتنے لوگوں نے ریپورٹ کیا جس کے بعد یہ معاملہ حل ہوا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بتائی گئی انفرمیشن پر ضرور عمل کریں گے اور اس کا فیڈ بیک بھی میں آپ کے ساندھے رکھوں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پاہند آباد